وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا جنیراً لیکن شرعی دینی اور اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ کسی بھی صورت میں وقت برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے چلو لاکڈاؤن ہے تو ہم آٹھ گھنٹھا سوتے ہیں دو چار گھنٹھا کھانے میں لگاتے ہیں دوسرا اور ہمارے پاس دس بارہ گھنٹھا ہے تو ہم کھیل کود میں اسے گزار دیتے ہیں اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا تنوع کے لیے مشروع کھیل جس کی شریعت نے اجازت دی ہے صحیح ہے کھیلا جا سکتا ہے لیکن پورے وقت کھیل میں گزار دینا اس بات کی اجازت اسلام نہیں دیتا تو پھر لاکڈاؤن میں کیا کریں جہاں اپنے روز مرہ کے لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتا رہتا ہے ویسے ہی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کو بھی مائنٹین کرے تھوڑا بہت اگر وہ شرعی شریعت نے جسے جائز قرار دیا ہے وہ کھیل کھیلتا بھی ہے تو پھر باقی وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے فرصت سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف سے دیا ہوا عطیہ سمجھتے ہوئے اچھے کاموں میں گزارے ہیں لاکڈاؤن میں اپنے ماباب کی قضاء نمازیں ادا کرنے کے لیے بہترین فرصت ہے حتی ماباب کی نہیں ہے ماباب خدا کرے کہ بہت ہی نیک پارسا متقی تھے ان کی کوئی نماز کوئی روزہ ان کا قضاء نہیں ہے دوستوں کی دادا کی چاچا کی رشتے داروں کی کسی کی بھی نماز وہ قضاء کی نیت سے نماز ادا کر کے ان تک ایک حدیعہ پہنچا سکتا ہے ارسال کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک اگر انسان پوزیٹیو نگاہ سے دیکھے مصبت نگاہ سے دیکھے تو ایک لاگ ڈاؤن بھی انسان کے لیے فرصت ہے نیکیوں میں بڑھانے کے لیے نیکیوں کو بڑھانے کے لیے